بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بحلول دانا کے زمانے میں بغداد کے بادشاہ کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بحلول دانا اس سے ملاقات کریں لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کبھی بھی بادشاہ کے دربار میں تشریف نہ لے کے گئے ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ چھت پر بیٹھا تھا اس نے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بحلول دانا کو کمند یعنی جال ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا تم یہ بتاؤ تم اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیسے تم تک پہنچا بادشاہ نے عرض کی میں کچھ سمجھا نہیں حضرت بحلول مسکرائے اور فرمایا اے بادشاہ اگر میں خود تمہارے پاس پہنچنا چاہتا تو نہا دو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا پھر عرض پیش کرتا پھر گھنٹو انتظار کرتا پھر بھی ممکن تھا آپ میری درخواست رد کر دیتے جبکہ تم نے خود مجھے بھلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی ایسی ادا پسند آتی ہے تو اسی وقت قرب کی وہ منزلیں تیہ کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں